پرس دہ بیل آئیکن پر یوٹیوب آر اور نیور میس آن ایک اپڈیٹ مانگل کے روز جنوبی کوریا کے وزیر خزانہ نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ اسے کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے قانون سازی کرنی ہے کیونکہ یہ ایک سپیکولیٹیو انویسمنٹ ہے ناظرین اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کے ہیں ناصر جمال صاحب مہر معاشیات ہیں سر بہت شکریہ فرمائیے گا ڈیجیٹل کرنسی بیٹکوائن کے اگر ہم بات کریں تو اس کی ریلائیبلیٹی پر پہلے بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں اور اب جو ہے اس کی قیمت دس ہزار ڈالر سے کم ہو گئی ہے جبکہ اس کے پہلے بیٹکوائن کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا لیکن اب اگر ہم کمی کی بات کرتے ہیں وہ دس ہزار ڈالر ہے اور اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہو گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا بیٹکوائن اپنا احتماط بہال رکھ پائے گا یہ کہنا بھی تھی کچھ جو ہے نا مطلب کبھل اس وقت سے وہ تمہارا اس طرح سے اپر بیٹکوائن جائے گا کیونکہ ابھی جو ہے بیٹکوائن ہی نہیں باقی باقی جو کیپٹو کرنسیز ہیں وہ بھی نیچے آئی ہیں اور کافی ہیویلی نیچے آئی ہیں تو بیسکلی مطلب جو فیرز ہیں وہ یہ ہیں بلکل کہ شاید چائنہ یا ساؤتھ کوریا میں جو ریگولیٹرز ہیں کرنسی ریگولیٹرز ہیں وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہزارہ لینے ہی کا سوچ رہے ہیں تو اگر وہ ایکشن ہوتا ہے تو اگر یہ نہیں ہوتا تو بہت تیزی کے ساتھ ہی اوپر جائیں گی اگلے کچھ مہینے میں یہ بھی اگر یہی سیچویشن ہے جو اس وقت ہے کچھ کافی عصد سر ایک طرف ماہرین کو اس حوالے سے یہ بھی خدشات تھے کہ یہ ایک مالیاتی ببل ہے کیونکہ غیر پیشہ ورانس رمایہ کاروں کو اس کرنسی کی سمجھ اچھی نہیں آتی مگر پھر بھی انہوں نے اس میں کافی سرمایہ کاری کی ہے اب ان سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ کیوں گر بحال ہو سکے گا دیکھیں یہ تو بیسیکلی سپیکولیٹیو انویسمنٹ ہوتی ہے بیٹکوائن بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بابل تو یہ بابل پھٹنے پھٹ بھی گیا اور پوسیبیلیٹی یہی ہے کچھ فورکاست یہ بھی ہیں یہ اور مطلب پھٹے گا اور یہ جو اٹھوکر ساڑھے نو ہزار ڈولر کی لیول سے شاید یہ پانچ ہزار ساڑھے جار ڈولر کی لیول تک بھی اس کی قیمت آ سکتی ہے تو یہ مطلب ایک بیسیکلی مطلب یہ یہ ہے کہ یہ ایک آپ میں آپ جیسے یہ بیٹکوائن میں انڈسمنٹ بر کوئی ایسی ہے جسے آپ کسی ایسٹ میں کرتے ہیں یا لیکن یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو ایسیسٹ نہیں کرتا ایسیٹ مطلب اگر دوسری کرنسیز دیکھیں تو دوسری کرنسیز جو ہیں مثلا ڈولر ہو گیا یا یورو ہو گیا کوئی بھی کرنسی ٹھالے آپ تو وہ فیزیکلی ایسیسٹ کرتے ہیں یہ فیزیکلی اس طرح سے ایسیسٹ نہیں کرتا اور سیکنڈی یہ ہے کہ جو دوسری کرنسیز ہوتی ہیں یا دوسری ایسیٹس ہوتی ہیں تو ان کی بیکنگ ہوتی ہے جیسے کرنسیز کی بیکنگ جو ہے گارنٹیز جو ہے وہ ان کے سنٹر بینک گورمنٹ ان کی ہوتی ہیں تو بیٹ کوئن میں تو کوئی اس طرح سے نہ کوئی سنٹر بینک کا نہ ہو یہ ایکزیکلی کوئی کرنسی ہے تو اس میں یہ بالکل یہ بابل ہے اور یہ اس نے جن لوگوں نے انویس کیا انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا انہوں نے یہ سوچا بکر شاید ہمیں فائدہ ہو اور بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا بھی ہوگا ناسی جوازہ بیٹ کوئن کی قیمت میں ردو بدل کے پیچھے کون سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے اور روایتی کرنسیوں اور کمورٹیز کے مقابلے میں یہ زیادہ غیر مستحکم بھی ہے اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو یہ بھی خوف پا جاتا ہے کہ شاید حکومتیں اس کی تجارت پر پابندی لگا دیں گی اگر پابندی لگ جاتی ہے تو جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہے انویسمنٹ کی ہے ان کی سرمایہ کاری کا کیا بنے گا کیا ان کا سرمایہ ان کو اسی قیمت کے عوض واپس ملے گا دیکھیں دی پاکستان میں تو کو پابندی شبندی کا پابندی تو وہاں لگتی ہے جہاں پہ مطلب پتہ ہوگی یہ کیا چیز ہے حالت چائنہ میں چائنہ میں یہ سوچ رہا ہے کہ بیٹ کوئن مائننگ پر ہم نے پابندی لگانی ہے تو وہاں پہ اس کی بیٹ کوئن کے ذریعے کوئی ٹریڈنگ ہو رہی ہوگی یا اگر امریکہ میں کو پابندی لگانے کا سوچے ان کی ٹریری تو اسے وہ دیفنیٹی بیٹ کوئن میں وہاں پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہوگی بیٹ کوئن آپ ایسے کرنسی جائے یوز کر سکتے ہوگے تو تب ہی وہ پابندی لگتے ہیں پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں بیٹ کوئن ایسے جسٹ انہتر جو لوگ پیسہ بنانا چاہتے ہیں جلدی سے پیسہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا جن لوگوں نے بیٹ کوئن پہ پاکستان سے کیا ہوا ہے انویسمنٹ کی ہوئی ہے موسیقی